بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوورز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی چٹپٹی دو طرح کی چٹنی کی ریسپیز لیکن اس کو بنانے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ریسپی کا نوٹفیکیشن آپ تک پہلے پہنچے پہلے میں بناؤں گی ٹوماتر کی چٹنی اور اس کو بنانے کے لیے لیں ہیں میں نے تین عدد ہری میرچیں ہاف پیالی پدینہ جس کو میں نے اچھی طرح سے واش کر لیا تھا ایک چھوٹے سائز کی پیاس لے کے میں نے اس کو رفلی چوب کر لیا ہے پانس سے چھے ٹیبر سپون میں نے سفید سرکا لیا ہے ہاف ٹی سپون پیسا و سوکا دنیا پاورڈر ہاف ٹی سپون کٹیو سرخ میرچ ہاف ٹی سپون زیرہ پاورڈر ہاف ٹی سپون نمک تین میڈیم سائز کے کیوبز میں کٹوے ٹوماتر اور ہاف پیالی دنیا لیا تھا جس کو اچھی طرح سے واش کر لیا تھا اب میں ان تمام چیزوں کو ایک گرینڈر میں ڈال کے گرینڈ کر لوں گی پہلے میں ڈال دوں گی ٹوماتر اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی پیاس پیاس ڈالنے کے بعد اس میں جائے گا ہرا دنیا اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی ہری میرچ اور پدینہ اس کے بعد کٹیو سرخ میرچ سوکا دنیا نمک اور سرکا ڈال دوں گی تمام چیزوں کو میں نے گرائنڈر میں ڈال دیا ہے اب میں اس کو کور کر کے گرائنڈ کر لوں گی اور اس کا ایک فائن سا پیسٹ بنا لوں گی یہ بہت ہی ٹیسٹی اور زبردست چٹنی بنتی ہے آپ اس کو پکوڑوں کے ساتھ سموسوں کے ساتھ یا روٹی یا اس کو کسی بھی فرائی چکن کے ساتھ کھا سکتے ہیں اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست ہوتا ہے یہ آپ کو بہت پسند آئے گی آپ اس کو گھر میں ضرور بنائیں دیکھیں کتنی زبردست چٹنی ریڈی ہو گئی ہے اب میں اس کو بال میں نکال لوں گی بال میں نکال کے ایک سائٹ پہ رکھ دوں گی اور آ جاتے ہیں دوسری چٹنی کی طرف جو کہ املی اور خجور سے بننے والی زبردست چٹنی ہے اور اس کے لئے لیا ہے میں نے ہاف پیالی پودینہ چار عدد خجور بڑے سائز کی لی تھی اور اس میں سے میں نے گھٹلیاں نکال لی تھی ہاف پیالی اس میں جائے گا املی کا پل ہاف ٹیسپون کٹیو سرخمیچ نمک ہاف ٹیسپون ہاف ٹیسپون سفیز زیرا ہاف پیالی میں نے لیا تھا دھنیا جس کو کہ میں نے اچھی طرح سے ووش کر لیا تھا ان تمام چیزوں کو میں گرائنڈ کر لوں گی اور گرائنڈر لے کے سب سے پہلے میں اس میں ڈال دوں گی پودینہ پودینہ ڈالنے کے بعد اس میں جائے گا ہرا دھنیا اس کے بعد میں ساتھ ہی ڈال دوں گی خجور خجور ڈالنے کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی نمک کٹیو سرخ مرچ اور زیرا اس کے بعد املی کا پلپ جائے گا تمام چیزیں ڈالنے کے بعد میں اس کو کور کر کے ہلکا سا گرائنڈ کر لوں گی ہلکا سا اس کو گرائنڈ کرنے کے بعد میں اس میں شامل کر دوں گی ہاف کپ پانی کا کیونکہ املی کا پلپ تھوڑا سا تھک ہوتا ہے اس لیے اس کا فائنس سا پیسٹ بنانے کے لیے اس میں میں شامل کروں گی ہاف کپ پانی اگر آپ اس میں پانی کا استعمال نہیں کرنا چاہتے تو آپ ہاف پیالی کی بجائے ایک پیالی املی کا پلپ استعمال کر سکتے ہیں اب میں گرائنڈر کو چلا لوں گی اور اس کا ایک بہت اچھا سا پیسٹ بنا لوں گی یہ بہت ہی ٹیسٹی اور کھٹی میٹھی سی چٹنی بنتی ہے آپ اس کو کسی بھی چیز کے ساتھ کھا سکتے ہیں دیکھیں زبردستی چٹنی یہ بھی ریڈی ہو چکی ہے اب اس کو بھی میں ایک باول میں نکال لوں گی اسی طرح اور بھی بہت مزے مزے کی چٹنی کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لیجئے زبردستی ٹو ویز آف چٹنی کی ریسپی ریڈی ہے اگر آپ کو میری یہ بنائی ہوئی چٹنی کی ریسپی پسند آئی ہے تو آپ میرے چینل کو اپنے فیملی میمبرز اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور اگر میرے چینل پر آنے والے نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور تھمزب دیں